بات کرتے ہیں لاہار کی لاہار میں موسلہ دھار بارش دھار بارش سے سر کے گلیاں ندی نالے بن گئی کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا کئی فیڈر بھی ٹرپ کر گئے محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کرتی ہے اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلہ دھار بارش جاری ہے فیڈر ٹرپ کرنے سے کئی علاقوں کی بجلی بھی منقطع ہو گئی ابھی دو روز پہلے کی بارش کا پانی لاہار کی سڑکوں پر جمع تھا کہ آج صبح ہونے والی موسلہ دھار بارش نے ایک بار پھر لاہار کی سڑکوں کو ندی نالوں میں بتل دیا سدر، کینڈ، دھرمپورا، گڑی شاہو، ریلوی سٹیشن، لکشمی چوک، گوال منڈی، ہال روڈ، مال روڈ، ریگل چوک، شادبان، اشرا، سمراباد، کلمہ چوک، لیبرٹی، فیروز پر روڈ، ڈیفینس، ٹھوکر، نیاز بے کے علاقوں میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا شدید بارش کے بعد ٹرفی کی روانی بھی بری طرح مساثر ہوئی دفاتر میں حاضری بھی بہت کم رہی لاہور کے علاقوں شاہ جبال اور اشرا میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا گرین ٹاؤن میں مکان کی چھت گھنے سے دو افراد زخمی ہو گئے شدید بارش کے بعد کئی فیڈر ٹریف کر گئے جس سے بجلے کی فراہمی معتل ہو گئی جہرم سیالکوٹ اور ڈسکا سبیت پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی بارش ہوئی بارش کے بعد سیالکوٹ کے نالوں میں توہیانی کا الٹ جاری کر دیا گیا آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں بھی بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دران سندھ بلوچسار پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش متوقع ہے